اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگر اب تک آپ لوگوں نے دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری ار نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے شکریہ برج دلو دسمبر 2018 آپ کا حاکم ستارہ زال تمام مہینہ بارویں جبکہ مریخ تمام ماخانہ مال میں ہونے سے آمدن و خرچ کی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے پلاننگ سے مسائل پر قابو پا سکیں گے زہلی حاکم یورانز تمام مہینہ تیسرے آلت رجحت میں رہتے ہوئے یکم اور دو دسمبر زہرہ سے مقابلے کے باعث غیر ضروری خیالات کے ازار سے پھریز کرنے کی ضرورت ہے سولہ سترہ دسمبر زہرہ تصدیس کے باعث اہم کارواری معاہدے اور مضبوط وہ مستقم فیصلے عمل میں آ سکیں گے بیس اکیس دسمبر یورانز شمس تسلیس سے نت نئے آئیڈیاز میں توجہ خاص مقاصد کی تیت دوسروں سے مشترکہ معاملات کا آغاز سوچ میں جذبات اور معاملات کی تیت تک جانے کا جذبہ پہلا آفتہ سیت بہتر رہے گی مگر جذبات اور غصے پر قابو کی ضرورت ہے بیس و تقرار سے گریز کرے جس کے باعث مسائل اور پرشانی میں اضافے کے سوا کچھ آسل نہ ہوگا سماجی امور مسائل کا شکار رہیں گے غیر متوقع طور پر جذبات کا ہزار کر سکیں گے فنکارانہ صلاحیت نکر سکیں گے مزاج غیر مستقل رہے عشق و محبت میں کامیابی مل سکے دوسرا آفتہ بہت سے کام خود بخود ستر جائیں گے قسمت ساتھ دے گی جس کے باعث دوستوں کا بیتاؤں نہ حاصل ہوگا ملازم پیشہ افراد سیر و سیاحت کا پروگرام بنا سکیں گے شخصیت میں نکار کے ساتھ سچ میں بھی پختگی آئے گی جو کہ فائدہ مند ہوگی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہو سکے معاملات کا کھوج لگا سکیں گے فائدہ مند تبدلیاں جن سے معاملات مزید آسان ہو سکے گا شراکتی کام فائدہ مند رہیں گے تیس درہ آفتہ شراکتی کاموں میں فائدے سے مالی پوزیشن مستحق ہو سکے گی کیریئر میں متعلقہ معاملات متحصر ہو سکتے کاروباری معاملات تیہ کرتے وقت خاص احتیاط بڑھتے تاکہ بعد میں پشتاوان نہ ہو رشتہ داروں اور بین بھائیوں کے ساتھ تعلقات مستحقم رہے ملازمت سے متعلقہ معاملات بہتر طور پر عل ہو سکیں گے زمین جائدات کا حصول ممکن ہو سکے گا چوتھہ آفتہ شراکتی کاروبار افسد اختیار کر سکیں گے جس کے باعث مالی پوزیشن بھی مزید بہتر ہوگا شریک حیات کے ساتھ تعلقات مستحقم ہونے سے گریلو ماحول پرسکون رہے گا ڈپریشن کی وجہ سے کئی اہم کاملتوی ہو سکتے ہیں مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہ جہاری رکھے تقنیقی مسائل حل کر سکیں گے ذہن منتشر ذاتی معاملات میں توجہ کی ضرورت ہے آدھساتی معاملات پیش آ سکتے ہیں موتات رہے